سر اللہ پہ کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحبِ نوائل حمد والمقام المحمود مولانا مولا سقلین جدل حسن والحسین ابل قاسمِ محمد وعلا اہلِ بینت ہی دیبین الطاہرین المعصومین المظرومین والعنت اللہِ علی آدائے وجوہین جو من حازالا قیام جو من دین اما بعد فقد قالا سبحانہ وتعالی فی کتابِ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آفَيْنَكَ الْقَوْسَتْ وَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَدْ اِنَّا شَانِقَ وَلَمْتَرْ صَلَوَىٰ دعا مالک اس عبادت کو اپنی بالگاہ میں قبول اور منذور فرمائے چودری صاحبان کے رسک کاروباران بکت اتا فرمائے علی زین کو علم بی زندگی اتا فرمائے ان کے بھائیوں کو ترقی اتا فرمائے ان کے خاندان کو سلامت رکھے یہ محلہ آباد رہے خصوصی طور پر ہم مالی بیمار ہیں مالک ان کو صحیح پہ کامل واجلہ تا فرمائے چودری صاحب کی زوجہ کو اللہ علم بی زندگی اتا فرمائے مولا سجاد کے صدق شفائی کاملہ اتا فرمائے جتنے بھی اہل بیت کے چانے والے اس مجلس اعظام تشریف لائے مالک سب کا آنا قبول فرمائے مالک سب کی مشکلیں آسان فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اتا فرمائے جن کا لگا ہوا ہے مولا علیہ اپنے خزانے سے اس کے قصیر اتا فرمائے کوئی بھی دعا ہے مالک میں سب کی دعائیں نہیں جانتا جس جس کے دل میں جو دعا ہے مالک اس بھرے دربار سے عزت والے دربار سے کوئی بندہ بھی خالی نہ جائے قلانی صاحب کی بیلیہ عبادت مالک قبول فرمائے شہید ملت جعفریہ وکیل حق زہرہ استاد موطرم حضرت علامہ ناصر عبا شہید کے درجات پلند فرمائے ان کے قاتلوں کو کیفلے کے دار تک پہنچائے سامین گرامی میرے وارث کا جل ظہور ہو اور اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مولا کا ظہور کے لیے سارے بندے قوت ایمانی کے ساتھ باوازِ بلند سلوات کی طلابت فرمائے حیناب کی توجہ بات شروع کی جائے سامین گرامی مجلس حسین ایک زندہ بوجزہ ہے زمانہ حیران ہے حسین کس طرح سے زمانے کو لنگر کھلانا ہے ناوے حادری اس بے رہم معاشرے میں اس جہالت والے معاشرے میں جس نے علم کی شما کروشن کیا ہوا ہے وہ حسین بن علی مجلس حسین قتل حسین کی انکوائری ہے اور قتلوں کو انکوائری کبھی اچھی نہیں لگتی حسین علیہ السلام کے دلوس ناکے ہیں اور چوروں کو کبھی ناکے اچھی نہیں لگتی حسین علیہ السلام کی مجلس زندگی کا درس دیتی ہے اور چاہلوں کو کبھی زندگی اچھی نہیں لگتی جناب سیدہ کا مہینہ ہے اور میں نے آپ کے سامنے سورہ قوسر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جتنی دیر میں آپ سے کتاب کی سعادت حاصل کروں میری کوشش ہے کہ جناب سیدہ کا ذکر کیا ہے جناب سیدہ کونین مخدومہ دورین زکیہ مودسہ مولیمہ اور رسول جیسے نبی کے لیے درحمت بن کے آ جائے اسے فاطمہ تو زہرہ کے لیے فاطمہ کے مائنی جہنم سے چھڑانے والی جنت میں لے کے جانے والی ہے جو جناب سیدہ کا محبدار ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا بولو بندے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر جنت میں جائیں گے میں کہتا ہوں ہر بندہ گناہ گار ہے ہم نے تو تبھی نہیں کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے جنت کے مالکوں نے کہا ہے کہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے اللہ یاد جو بلدہ بول سکتا گلانی صاحب بندے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے بندے کو نہیں دیکھا جاتا اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے میں ٹاؤنڈ شپ میں اس مجلس اعظام میں اعلان کروں کہ پندرہ منٹ کے بعد میں لندن میں خطاب کروں گا تو بات جھوٹی ہے میری حیثیت ہی نہیں دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے لیکن نہ کر یہی دعویٰ آسف بن برخیہ کریں بولے جو بندے سمجھ آرہے ہیں وہ بولے آسف بن برخیہ کریں جس نے پلک چھپکنے سے پہلے تک پی پکیس منوالیہ تھا اگر وہ کہے یہاں مجلس پڑھتے پڑھتے پندرہ منٹ کیا وہ پندرہ سیکنڈ میں بھی لندن میں جا کے کتاب کر سکتا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے بولو جنت کے مالکوں نے کہا ہے بولو بولو جنت کے مالکوں نے کہا ہے کہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے بولو میں آپ سے اعلان کرتے بات کرتا ہوں کیا دریاں میں رستہ بن سکتا ہے وہ جو بندے جو بولو بولو کہ تو بات بن گی کیا پہاڑ میں سے اسے نکل سکتی کیا صورت پلڑ سکتا ہے چاند کدھر ٹکڑے ہو سکتے ہیں جو پیچھے میں نے عزیز بزرگ خاموش بیٹھے ہیں بولو کیا ہوا میں تخت لگ سکتا ہے آپ نے کہا نہیں سارے جوابوں پر سارے سوالوں پر گلانی صاحب نے کہا نہیں کہ بنا قرآن پڑھ کے دیکھو دریاں میں رستہ بنانے والا موسیٰ نبی ہو پیچھے بندے بولو کہ تو بات بنے گی یا آپ بولو کہ تو میرا زور کی سنو گے اگر قبلہ فرمائیں گے قرآن میں رستہ بنانے والا موسیٰ نبی ہو بھائی مہدی صاحب جب آپ بہترین میری بات کو بنانا اور تصویر بھی بنانا چاہتا کہ میری آواز جائے بعد ویڈیو ہو رہی ہے میرے محترم بھی تشریف فرمائے اللہ ان کو زندگی دے مہدی صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون آتا ہے آپ کے لئے فقر ہیں بہت محنت کر رہے ہیں بہت عبادت کر رہے ہیں جس سے دوسر کر رہے ہیں ازردار دوٹ کام کو چلا رہے ہیں بہت محبت سے چلا رہے ہیں بغیر دالت کے چلا رہے ہیں اللہ ان کو بھی زندگی دراز فرمائے قبلہ فرمائیں گے دریانے رستہ بنانے والا موسیٰ نبی ہو تو دریانے رستہ بن سکتا ہے پہاڑ میں سے اونٹی نکالنے والا سال نبی ہو بولو یار بولو کہ تو بات بنے گی پہاڑ میں سے اونٹی نکالنے والا سال نبی ہو تو پہاڑ میں سے اونٹی نکال سکتی ہے سورج پڑھتانے والا میرا مولا علی ہو تو سورج بھی پلٹ سکتا ہے چانت کو دکڑ کرنے والا مصطفہ ہو تو چانت کو دکڑے بھی ہو سکتے ہیں ہوا میں کالین لگانے والا سلمان بن داؤد ہو تو ہوا میں کالین اونٹ سکتا ہے میں نے کہا دریانے رستہ بنانے والا موسیٰ نبی ہے دریانے رستہ بن سکتا ہے پہاڑ میں سورٹی نکالنے والا سارے نبی ہو پہاڑ میں سورٹی نکل سکتی ہے سورت پہ جانے والا علی ہو سورت بھی پلٹ سکتا ہے چاندر ٹکڑ کرنے والا مصطفہ ہو تو چاندر ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں تک رگانے والا سرمان بھی نداؤر ہو تو ہواں میں بھی تک لے سکتا ہے گناہ گار بھی جندت میں جا سکتا ہے اگر لیتا جانے والا حسین پتے علی ملہ گار بھی جندت میں جا سکتا ہے لے کر جانے والا حسین پتے علی اہل اے بیعت کے مقام کو سمجھو اہل اے بیعت زندگی دے میں آئی ایک دملہ آگیا دبان کے شاہد چونکہ بڑی محلت ہوتی ہے میرے بھائیوں پسمنٹ سے عزام ہے مالک نظر پت سے محفوظ رکھیں شام تک رات تک حسین کی مجلس نے جانا ہے کہ ماں حسین افاظت فرمائے اہل اے بیعت زندگی دے میں آئی بولو اللہ حبار اگر جو اس بات پہ بھی نہیں بولے گا تو پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں بول سکتا وہ میرے ساتھ بھی کیا بولے مالا علی زندگی دے میں کے لیے آئی مالا علی سے پوچھا گیا یا علی جا علی جا علی آپ بھاگنے والے کا پک سکنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں سارے میں بات آپ بھاگنے والے کا علی نے بھرمایا جو بھاگ رہا ہوتا ہے وہ علی سے زندگی کی پھینک مانگ رہا ہوتا ہے علی زندگی دینے آیا ہے زندگی لینے نہیں آیا ہے بولو یا جا بندہ بول سکتا ہے لوگ اور آپ بات بات سے نگل رہی ہیں بندے کرتے ہیں یہ صرف علی علی کرتے ہیں یہ صرف علی علی کرتے ہیں نبی کا ذکر نہیں کرتے میں نے گجرانتی پرسو کہا ہے کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے بولو بات بن جائے میدی صاحب دعا کرو گے جہاں تک میری آواز جائے ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے آمد تمہیں اپنے عقیدے کے مطابق علی کی شاندی بتاتا ہوں نبی کی شاندی بتاتا ہوں ہمارے عقیدے کے مطابق علی نفتہ بھائے بسم اللہ ہے علی صلیب پیچھے رسول کو سویا تھا علی بدن کا فاتح ہے علی ایہود کا والک ہے علی خندک کا کھل ایمان ہے علی جس کا منتہ جس کا Цیرہ میں علی یہ دوان بھی آنا چاہیے علی خندک کا کھل ایمان ہے علی خیبر کا مدد مجھان ہے علی ہنائید کا فاتح ہے علی فاتو برنم ہے علی امام السالقین ہے علی قاتل مشوںقین ہے علی مسmanship الدین ہے علی جنت کا سردان ہے علی جبرین کا اصداد ہے علی داماد پیغمبر ہے علی واری سے قرآن ہے علی افامِ حتہ ہے علی حسن اول ہے علی تغلیق اول ہے علی گینتی کا پہلا دد ہے علی غائل کا ممکنات ہے علی آرش کا عدر ہے علی فارش کا مدر ہے علی جمعیت کا سردار ہے علی جمرین کا امساد ہے علی درنادہ پرگمبر ہے علی حیالی حرامی کی پہشان ہے علی کمبر کا مالا ہے علی ریس کے بارتا ہے علی سورج بناتا ہے علی چار جنگ آتا ہے علی کائنات بناتا ہے علی نظام چلاتا ہے علی امبیاء کی مدد کرتا ہے علی آدم کی توبہ قبول کرناتا ہے لوگی تشتی کو جوتی پہ ٹھاراتا ہے روسا کو جنگے دکھاتا ہے روسا کو چوتی آسمان پہ لے کے جاتا ہے روسا کو دور سے نکالتا ہے علی حادت رما ہے علی مشکل کشا ہے علی نظام چلاتا ہے علی نظام بجاتا ہے علی کائنات چلاتا ہے اتنا برا سردار ہے لیکن جس کی جوتی سیلدہ صاحب کرے اسے علی کہتے ہیں اور جس کی جوتی علی صاحب کرے اسے محمد عربی اور چاگنا جو پوری کائنات پر اس کے باتے اسے علی کہتے ہیں اور جو اپنی روٹی جناب سیدہ سے جب کھا رہا ہے تو سیدہ سے روٹی مانتے ہیں بولو اللہ نے جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی دو بیویوں کو بطولتا جانگلہ ایک جناب مریم ایک جناب زہرہ نہ یہ لقب ہے نہ تخلص ہے جاکر پڑھ دیتے ہیں یہ لقب تخلص ہے میں ہم کی یہ بات پوریشن کرنا چاہتا ہوں پوریپ کرنا چاہتا ہوں یہ نہ لقب ہے نہ تخلص ہے یہ منصب ہے حسنین کی مانکہ اور عیسیٰ کی مانکہ بطول کا معنی پر چھوڑنا سے جس سے مسلح عبادت تھے نہ روٹ سکے جس سے مسلح عبادت تھے نہ روٹ سکے اور قرآن تلاوت تھے نہ روٹ سکے یہ اس بی بی کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس بی بی کا ذکر ہو رہا ہے جنابِ مریم بہت جلدی کا دعو جنابِ مریم بھی بطول اللہ نے ذکرِ نبی پر گفالت کو ذمہ داری ڈال دی محترم صاحبہ روز آتے دیکھ بال کے لیے سلام دعا لیتے بی بی سے جب باہر جاتے باہر سکنڈا لگا دیتے تعلیٰ لگا دیتے قرآن کی بات ہے پھر واپس آ کر اگلے دن دیکھتے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں جا گنار میں آزم والا عقیدے والے بندے تشریف فرماؤ جنابِ ذکریہ پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے گا فرمایا عرش سے یہ پھل عرش سے تو جاگنا میزان رکھنا ترازو اپنے پاس رکھنا عیسیٰ کی ماں عرش سے کھانے مگوا رہی ہے حسنین کی ماں عرش پہ کھانے پھدوا رہی ہے جاگو 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 ایک جملہ آزم کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جائے قبلہ و کعبہ کا جملہ ہے قبلہ و کعبہ فرمایا کرتے تھے مریم وہ پتول ہے جو عرش سے کھانے منواتی ہے فاطمہ وہ پتول ہے جو عرش سے کھانے پھدوااتی ہے پتہ چلاو مریم وہ پتول ہے جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پھلتی ہے فاطمہ وہ پتول ہے جو ہر سوالوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پھالتی ہے کیا مقام ہے بھی بیٹا مجھ جیسا گناہگار کیا بیان کرے مولا علی اور جناب سیدہ آپس میں موززی گفتگو کر رہے ہیں اللہ حافظ علی فرما رہے ہیں فاطمہ میں وہ بتاؤ جو ہو چکا ہے میں وہ بتاؤ جو ہونے والا ہے بی بی نے فرمایا یا علی آپ چھیک کہتے ہو لیکن میں بتاؤ کہ میں اپنے بابا کی سلم میں کیسے آئی جاگو یار میں بیان کو سمیٹنا چاہتا اپنے موززین کو وقت دوں سامب علی نے درامی بی بی نے فرمایا شاہلی اللہ حافظ کتنے مقدر کے دھمی ہو جب عرش پر میرا بابا گیا جاگنا اور علماء لکھتے ہیں اہل سنت کے کے رسول پہلے بوراک سواری ہے پہ چوتھے آسان پہ بوراک کی پر ایک لگ گئی ہے ہے نا توجہ آپ کی ہے پھر جبریل کے پرو پہے اور پھر صدرہ علمانتہ کے منزل میں پہنچے اہل سنت کا یہ عقید آئے میں نے کہا مبارک ہو مجھے یہ بھی بارے میں ہے اگر آپ یہ بات کہتے ہو بوراک پھر جبریل آپ کے کہنا آپ کو یہ بات مبارک ہو لیکن جاگنا ایک جملہ ہر کرنا چاہتا ہوں شاہدی جناب کی نظر کرنا چاہتا ہوں پورے موززین اہل بیت کے چانے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے بات پتلی کہاں تک جائے گی نبی نے ساوین دو سواریاں بدلی ایک نبی نبی نے دو سواریاں بدلی ایک جبریل ایک بوراک پھر عرش پہ پہنچے پھر وہاں پہنچے پردہ وحدب پہ پہنچے دو سواریاں بدل کے جو وہاں پہنچے اسے نبی کہتے ہیں جو بغیر سواریوں کے وہاں پہنچے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا سارا بجمہ بیدار ہے اسے علی کہتے ہیں پردہ وحدب پہ گفتگو ہوئی کئی ہزار کلامات ہوئی اللہ بول رہا ہے وہاں اب جناب ترس میں کھانا آیا سیب آیا نوئی کھنجر آیا آدھا سیب کٹا فرمایا آدھا کھانی لیے حضور سے کہا آدھا کھانی لیے جاگنا 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 اللہ کیا رہا ہے رسول جی پر مدگارہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو مجید بات ہے بیان سمٹ گیا اور مذہر کرمہ صاحب کے دانے جانا چاہتا ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اس کا کھانا اس کی پرورش جی اس کی پرورش اس کی شادی اس گھر والے کے ذمہیں بولو یہ تو پاکستان میں بھی ایسا ہے ہے کہ نہیں ہندوستان میں بھی انگلین میں بھی پوری دنیا کے ایسا ہے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول یہ تو آپ جانتے ہیں کہ علی آیا ہے میرے گھر میں بولو علی آیا ہے میرے گھر میں اور دیکھ سمیل پہ میرے علی پر جوانی ٹوٹ کے پرس رہی ہے جاں میں آخری بات کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے پروردگارہ فرمایا پھر رسول سے اللہ نے کہ جناب سیدہ کا اور علی کرشتہ افتہ کریں فرمایا پروردگارہ یہی بات اگر کرنی تھی مجھے کتنا صبر کرایا جبریل کو بھیج دیتے فرمایا جبریل کی زبان میں وہ تحارت نہیں کہ وہ سیدہ کرشتہ مانگ سکے اللہ اکبر عقیدے والے بندے ویفے ہو سلام ہے جناب کو اور یہ پہلا رسطہ ہے پہلا اور آخری کائنات کا جو عشت میں تیب ہوا باقی کبلوں فرمایا کہتے تھے کہ مولینی کا یہ جھوٹ ہے کہ عرش پہ رشتیت آئے ہوتے ہیں تو بھرما دے پہ زمین پہ تلاکیں کیوں ہوتی بولو پہ زمین پہ بھی تلاکیں کیوں ہوتی جناب سیدہ جناب علی چونکہ ابو طالب کے کچھ احسانات بھی ہیں ہیں آپ کے ذہن میں چونکہ خانہ کعبہ میں علی آئے اور حضور آئے ابو طالب کے گھر میں بولو جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا نبی کا بولو اللہ کو بھی تو عرش پر علی کا نکاح پڑھانا پڑا جناب ابو طالب علیہ السلام نے نبی کا نام محمد رکھا اس لئے مالک کو بھی ابو طالب کے بیٹے کا نام علی رکھنا پڑا اہل بیٹ کے دامن کو جناب سیدہ کے مقام کو سمجھو اسی سے ہی پتا ہے آخرت یہی جندت کے مالک ہیں انہوں نے کی جندت دے لیتا ہے جس کے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے وہی جندت میں جائے گا جس کے دل میں جناب سیدہ کی محبت نہیں جندت کو کیا وہ جندت کی خوشبو بھی نہیں سونسکتا جلدی جلدی ایک فرمان سنو اور مذکر مسائد کی جانت کا امام نے فرمایا جس نے لیلت القدر والی رات جا کر گزاری خدا اس کے گناہ معاف فرمائے جو بندے پہنچ گئے ان کی عظمت کو سلام ہے خدا اس کے گناہ معاف فرمائے گا عبداللہ نے کہا مالا اس رات عبادت میں کر سکا اگر اگلے سال آئی گی لیلت القدر والی رات میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا امام نے فرمایا تو خبراتا کیوں ہے ہمارے دو لڑے ہوئے شیعوں کی صلاح کرا خدا تجھے لیلت القدر جاگنے کا سواب عطا فرمائے گا کہ جو بندے ہاتھ بلند ہوئے یہ صلاح کرا ہمارے دو لڑے ہوئے شیعوں کی صلاح کرا خدا تجھے لیلت القدر جاگنے کا سواب عطا فرمائے گا مولا آن بتائیے امام نے فرمایا ہمارے کوئی شیعہ بھوکے اسے کھانا کھلا خدا تجھے لیلت القدر جاگنے کا سواب عطا فرمائے گا بندے وہی بولے ہیں جو بھوکے شیعوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو نہیں بولے وہ کھانا نہ کھلاتے ہیں نہ کھلانے کی فائشمت رکھتے ہیں آج ننجد چلے گا جو ننجد چلا رہے ہیں ان کے لئے دعا کرنا تاکہ قیامت کی صبح تک یہ گھر بھی آباز رہے چودری صاحبان کا دیرہ بھی اور گھر بھی اور ان کا اس کو کاربار میں برکت رہے ہیں جہاں تک میری آباز مولو اور بتائیے تمہارا کوئی ہمارا شیعہ بیمار ہو جائے اس کی عادت پر چلا جا خدا کیا لیلت القدر جاگنے کا سواب عطا فرمائے گا مولو اور بتائیے فرمایا ہمارا کوئی شیعہ مر جائے اس کے جلانے میں چلا جا خدا کیا لیلت القدر جاگنے کا سواب عطا فرمائے گا مولا بتائیے لعلت القدر کیا ہے فرمایا لعلت القدر میری دادی زہراں ہے میری دادی زہراں کے دشمنوں پر لعلت کر کے سو جائے کر خدا تجھے ہر رات لعلت القدر جانے لے کا خوراں بتا پھر کئی کھنٹیں دربار میں کھڑی لیں میری مجال لیں میری اوقات لیں میں آپ کو مسائل سنا کے لائے قبلہ فرمایت کرتے تھے کہ بعد کے قمی کرسیوں پر بیٹھے رہے دارائن قبل کا دربار میں دیتا یہی داندہ جو شیعہ احمد کی صبح تک لی ہوتی کئی کھنٹیں بعد ظالموں کو خیال آیا کہ رسول کی بیٹی دربار زیادہ دیر آپ کو زحمد نے دینی چند منٹ کا اور آپ کو مسائل سنانا ہے اور مپرچھو اس دعا کے ساتھ کے جو بندے رو رہے ہیں وہ دنیا کے کسی غم میں نہ شہید ملے کے جاوریہ وکیل حق زہرہ حضرت علامہ ناس صاحب کے درجات قبلہ فرمایت کرتے تھے کئی کھنٹوں بعد قیال آیا یہ رسول کی بیٹی ہے اور رونے کی بات تو یہ ہے بات ویڈیو اور کتابیں بھری پڑی ہے ظالم کہتے تھے زہرہ دربار سے چلی یہاں یہ دربار ترے باپ کا لینا تو نے آئے کیا دورا یقین اگر مولا کا لگتا بھی ہے کہ نام سیدہ گھومدار بھی ہے دعا زہرہ ہو اس لیے زندہ ہو گولیاں چل رہی ہے دھماکے چل رہے ہیں کائنات میں کتنا سالس پر آپ کو گنڈا پوری کائنات لگی ہیں ہمارے کلاب پر دعا زہرہ زندہ بی بی نے برمایا ہم حق لینے آئے ہیں کوئی دعا ہے بی بی نے تحریر کو پیشتے یہ تحریر ہی ہے جو ہنے رو رہے ہیں یہ تحریر ہی ہے اللہ آپ کو انہوں نے برمائے یہ جو کھوکے مار کر رہے ہیں تو یہ دعا ہے مولا دودھی ابھی کسی گھم میں نہ بی بی نے برمایا تحریر بھی ہے دستگت بھی میرے بابا سارے لوگ زالی پڑھتے رہے سارے کٹے رہے تحریر مصطفیٰ کی دستگت محمد بھی ہے ایک ظالم نے تحریر کو پڑھا پڑھنے کے بعد پھاننا شروع کیا جاہتا رہے ہیں بھی اس کا نام پڑھ بہت ظالم تحریر پھارتا بھی رہا تھوکتا بھی رہا اور ظالم کہتا ہے زالہ درواز سے چلی گیا تیرے بابا کو حضیان ہو گیا سینے میں ہاتھ مان کے کہتے ہائے سیدہ چودہ سو سال بعد بھی تلا ہوئے تھے ازادارال مظلوم کربلا جس دروازے پہ جبرین جیسا فرشتہ رکھ جائے کرتا تھا کبلا فرمایا کرتا تھا جس دروازے پہ جبرین جیسا فرشتہ رکھ جائے کرتا تھا اس دروازے پہ پین تریس پر ماشنہ مل کے حملہ کرتا تھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو میں پڑھ گئے ہوں وہاں سن گئے ہو کہ لانی صاحب میرا پڑھنا آسان ہے انگر سننا آسان ہے ظالم اندر ٹھکا دیتے تھے بی بی اکیلی دروازے پہ روکتی تھی ایک ظالم نگڑیاں لیا ایک میں ظالم نے دروازے پہ آگ لگا دی ایک خرامی نے ٹان ماری چلتا ہوا دروازہ میں نے پڑھ دیا اب نے سنیا کہ لانی صاحب میرا پہنا آسان ہے انگر سننا آسان ہے جو بندے رونے کی نیل سے آئے دیکھو گری کرا یا چلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ گیا جناب سیدہ پہ گیا بی بی مجھے معاف کرنا یا چلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ گیا بی بی فرماتی ہے یا علی میرا پہلو زخمی ہو گیا یا علی میرا نوسم شکلید ہو گیا بی 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 ہوش ہو گئی میادی بھائی کچھ دیر کے بعد بی بی کو ہوش آیا کیا دیکھتی ہے علی کے گلے میں رسی آگئی بی بی نے فرمایا یا علی میرا دروازہ جنایا مارکہ موش رہی میرا پہلو زخمی ہو گیا مارکہ موش رہی مجھے چملے پہنے کے چلا جاؤ یا علی میرا پہلو زخمی ہو گیا مارکہ موش رہی یا علی میرا نوسم شہید ہو گیا مارکہ موش رہی یا علی امارکہ موش نہیں رہ سکتی آپ کے گلے میں رسی آگئی میں پہلے بابا سے جاکہ شینایت کروں گی یا مصطفیٰ کا امامہ پہنا یا مصطفیٰ کی ابا پہنی یا مصطفیٰ کی ابا پہنی یا قبر مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھا بابا ہو گیا مارکہ موش رہی میرا نوسم شہید ہو گیا مارکہ موش رہی بابا علی کے گلے میں رسی آگئی یہ کاؤں چھپ ہے یہ یہ اور ہے جاؤں مارکہ سکا کے پوچھو سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو وہ کون جیسا دکھ تھا جو بی بی اے تھارہ پرس کی عمر میں مدینہ سے چلو سی عطا دار پوچھتا سی مارکہ سے پوچھتا سی مارکہ سے پوچھتا سی علی اکبر کی عمر کربلا میں یہ تھارہ پرس اور مدینہ میں جناب سیدہ کی والا تھارہ پرس گلانی صاحب مارکہ سے پوچھتا سی آخری وقت میں میرے مارکہ علی نے جناب سیدہ کو کسل دینے کے بعد عطا دارو ایک منہ دیکھ پہتا جو پتہ بھی تکیرے رو سے گا عطا دارو وہ خاصو کی خرات جناب سیدہ سے مانگے علی نے زینب کو بلایا پیٹری زینب مازدہرہ کا تدار کر لو جناب حسن کو بلایا اپنی مازدہرہ کا تدار کر لو میرے مانگا حسین کو بلایا حسین نے فرمایا عیسیٰ کب گیا تھا جب مانگے بلایا تھا حسین کب جائے گا جب مازدہرہ بلاے گی یا دفن کے پتہ ٹوپے آہ میرے بیٹے حسین میرے سینے سے لگ جا تری مازدہرہ بلا تھی مازدہو